بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی تاریخ میں ایک ایسے عظیم صحابی تھے جن کو بہادر ہونے کے ساتھ یہ اعزاز حاصل تھا کہ وہ گھوڑے سے بھی تیز دوڑ سکتے تھے آپ کہتے تھے کہ میں اتنا تیز دوڑتا ہوں کہ اگر کوئی میرے پیچھے دوڑے گا تو مجھے پا نہیں سکتا اگر تم لوگ دوڑو گے تو میرے لیے تمہیں پانا قطن مشکل نہیں اس عظیم صحابی کا نام حضرت سلمہ بن اقوہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا مکہ مکرمہ سے شمال کی جانب مدینہ شریف کی طرف جائیں تو تھوڑے فاصلے پر وادی فاطمہ ہے اس جگہ کو زمانہ قدیم میں مظاہران کہا جاتا تھا اس جگہ کے قربو جوار میں بنو اسلم کا قبیلہ آباد تھا جو بنو قما کی ایک شاق ہے اس قبیلہ کے ایک نوجوان سلمہ بن امرو بن اقوہ غزوہ خندق کے کچھ عرصہ بعد مسلمان ہوئے اور ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچ گئے بادیہ کے رہنے والے سلمہ بہت لمبے قط کے تنو من نوجوان تھے ان کے ہاتھ لمبے لمبے تھے قدرت نے ان کو بے پناہ طاقت اور قوت بکشی تھی یہ اتنا تیز دوڑتے تھے کہ گھوڑے سے بھی آگے نکل جاتے تھے تیر اندازی میں ان کا کوئی سانی نہ تھا جب مدینہ طیبہ پہنچے تو مشہور صحابی حضرت ابو طلحہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کام کرنے لگے ان کے گھوڑے کی دیکھ بال کرتے پانی پلاتے اور چارے کا احتمام کرتے تھے اس کے بدلے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کھانا پینا اور ضروریات کی دیگر چیزیں فراہم کر دیتے تھے آپ ایک نیڈر سپاہی تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوات کے لیے تشریف لے جاتے تو یہ بھی مجاہدین میں پیش پیش ہوتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے خوب محبت فرماتے تھے سلح حدیبیہ چھے ہجری میں ہوئی اللہ کے رسول چودہ سو صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ سے نکلے تو ذل حلیفہ کے مقام پر عمرہ کا احرام باندھا آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے ان میں سیدنا سلمہ بن اقوہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے جب مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا قریش نے آپ کو عمرہ کرنے سے روک دیا قریش کی طرف سے سفیر آتے رہے اللہ کے رسول نے بھی اپنے داماد سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا پیغام دے کر مکہ بھیجا ان کے رشتہ دار مکہ مکرمہ میں کافی تعداد میں موجود تھے ان کو واپسی میں قدر تاخیر ہوئی تو افوا پھیل گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے اللہ کے رسول نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ کرام سے باعت لی یہ بیعت اس بات پر تھی کہ ہم میدان جنگ چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے ایک جماعت نے موت پر بیعت کی یعنی مر جائیں گے مگر میدان جنگ چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے سب سے پہلے جس صحابی کو بیعت کرنے کا شرف حاصل ہوا ان کا نام ابو سنان اسدی تھا بیعت شروع ہوئی تو صحابہ کرام بیعت کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے سیدنا سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالی عنہو بھی شروع میں ہی بیعت کرنے والوں میں شامل تھے صحابہ کرام بیعت کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی سلمہ وہ قریب ہی کھڑے تھے ارز کی اللہ کے رسول میں حاضر ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم بایت نہیں کروگے سیدنا سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالی عنہو نے ارز کی کہ اللہ کے رسول میں تو آپ کی بیعت کرنے کی سعادت حاصل کر چکا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا تو سیدنا سلمہ رضی اللہ تعالی عنہو نے دوسری مطبع پھر بیعت کی صحابہ کرام بیعت کر رہے تھے اب تھوڑے ہی باقی رہ گئے تھے کہ اللہ کے رسول نے پھر ارشاد فرمایا سلمہ کیا تم بایت نہیں کروگے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو دو مرتبہ بایت کر چکا ہوں یہ محبت اور پیار کا ایک انداز تھا آپ نے پھر اشارہ کیا کہ بایت کر لو سیدنا سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالی عنہو نے تیسری مرتبہ بایت کی شروع میں درمیان میں اور آخیر میں تین مرتبہ بیعت کی اللہ کے رسول نے ان کو ایک اور اعزاز بخشا کہ ہدیبیہ میں جب پہلی رات قیام فرمایا تو ان کو کافلے کا نگران مقرر کیا گیا یہ اتنے بہادر تھے کہ ہدیبیہ میں جب صلح ہو گئی دستاویز پر دستخت ہو گئے لوگ ایک دوسرے کے ہاں آنے جانے لگے تو کفار کے کچھ لوگوں نے دھوکے سے حملہ کرنا چاہا تو اکیل سلمہ رضی اللہ تعالی عنہو نے ان پر قابو پا لیا اور انہیں ہانکتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدمت میں لے کر حاضر ہوئے ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف کر دیا سیدنا سلمہ بن اکوہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ غزوات میں حصہ لیا اس کے علاوہ دو اور جنگوں میں بھی شرکت کی ایک کے سیپہ سالار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو اور دوسری جنگ کے سیپہ سالار سیدنا زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہو تھے جس جنگ میں یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو کے ساتھ شامل تھے اس کو سریعہ وادی القرآن کہا جاتا ہے یہ بنو فوزارہ کہلاتے تھے یہ لوگ مدینہ کے شمال میں خائبر اور مدینہ کے درمیان رہتے تھے اللہ کے رسول کے سخت دشمن تھے غزوہ خندق میں بھی یہ پیش پیش تھے رمضان چھے ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ یہ لوگ آپ کو دھوکے سے قتل کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو کو آپ نے اس قبیلہ سے جہاد کے لیے روانہ فرمایا اس سریعہ میں حضرت سلمہ بن اقوہ رضی اللہ تعالی عنہو بھی شامل تھے صبح کی نماز کے بعد ان پر چھاپا مارا گیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو نے کچھ لوگوں کو قتل کیا حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ میں نے ایک گھروں کو دیکھا جس میں عورتیں اور بچے تھے ام فرقہ نامی ایک عورت ایک شیطان صفت عورت تھی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی تدبیریں کیا کرتی تھی اس نے اپنے خاندان کے تیس شہسوار بھی تیار کر رکھے تھے ام فرقہ اس جنگ میں اپنے شہسواروں کو جنگ کے لیے اکسا رہی تھی اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی جو عرب کی خوبصورت ترین لڑکیوں میں سے ایک تھی حضرت سلمہ بن اقوہ رضی اللہ تعالی عنہو ان سب کو لے کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو کی خدمت میں حاضر ہوئے اس سریعہ میں ام قرفہ کے تمام شہسوار قتل ہو گئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو نے وہ خوبصورت لڑکی سیدنا سلمہ رضی اللہ تعالی عنہو کو عطا کر دی یہ اسے لے کر مدینہ منورہ آئے تو اللہ کے رسول نے ان سے یہ لڑکی مانگ لی ایک روایت کے مطابق انہوں نے از خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ لڑکی پیش کی اللہ کے رسول نے اس لڑکی کو مکہ بھیج دیا اور اس کے عوض متعدد مسلمان قیدیوں کو رہا کروا لیا سیدنا سلمہ بن اکوہ رضی اللہ تعالی عنہو کی بہادری غزوہ زی قرد میں سامنے آئی یہ غزوہ صلح ہدیبیہ کے بعد اور خیبر سے پہلے پیش آیا بنو غطفان اور بنو فزارہ مدینہ کی ریاست کے شدید دشمن تھے یہ لوگ بڑے طاقتور اور اعداد و شمار کے اعتبار سے بھی خاصی بڑی تعداد میں تھے مدینہ کے خلاف ہر وقت شرارتیں اور سازشیں کرتے رہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کی طرف زی قرد نامی چشمے پر اپنے اونٹوں کی چراغا بنا رکھی تھی وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرواہہ اپنی عورت کے ساتھ مقیم تھا بنو فزارہ کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹوں پر ڈاکہ ڈالا انہوں نے چرواہے کو شہید کر دیا اور عورت کو گرفتار کر کے ہمراہ لے گئے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک غلام رباہ بھی وہاں اللہ کے رسول کی اونٹنیوں کی رکھوالی کے لیے موجود تھے جب عبد الرحمان فزاری اونٹ لے کر بھاگا تو سیدنا سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چل گیا انہوں نے رباہ کو ابو طلحہ انساری کا گوڑا دیتے ہوئے کہا کہ جلدی سے مدینہ جاؤ اور اللہ کے رسول کو ساری صورتحال سے متلے کرو اور گوڑا ابو طلحہ کو واپس کر دینا رباہ اللہ کے رسول کو اطلاع دینے کے لیے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور خود سیدنا سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے پکار رہے تھے یا سباہا یا سباہا ہائے صبح کا حملہ ہائے صبح کا حملہ ان کی آواز بڑی بلند تھی ادھر مدینہ تک خبر پہنچی ادھر ان کی یہ شان کہ اکیلے ہی دشمن کے پیچھے پیدل چل پڑے اس روز سیدنا سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہادری جوان مردی کی ایسی داستان رقم کی کہ تاریخ میں بہت کم ایسی مثالیں ہیں سیدنا سلمہ بڑے زبردست تیر انداز تھے انہوں نے ترکش سنبھالا اور دوڑتے ہوئے دشمن کے قریب پہنچ گئے جب وہ نشانے پر آگئے تو تیر برسانا شروع کر دیئے تیر اپنے نشانے پر لگ رہے تھے بلند آواز سے وہ رجس پڑھ رہے تھے میں اقویٰ کا بیٹا ہوں آج معلوم ہو جائے گا کہ کون اپنی ماں کے دودھ کا حق ادا کرتا ہے سیدنا سلمہ دشمن کو نقصان پہنچاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اگر کبھی دشمن جوابی کاروائی کرنے کے لیے پیچھے پلٹ کر دیکھتا تو یہ کسی درخت کے پیچھے چھپ جاتے اور تیر مار کر زخمی کر دیتے اس دوران دشمن پہاڑ کے تنگ راستے میں داخل ہوا تو یہ پہاڑ کے اوپر چڑ گئے اور پتھروں سے ان کو مارنے لگے دشمن صفت پریشان ہوئے اور وہ بتدریج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹھنیاں چھوڑتے ہوئے آگے بھاگتے رہے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اونٹھنیاں سیدنا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے چھڑوا لی مگر انہوں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا دشمن اپنے بوجھ کو کم کرنے کے لیے اپنے تیر اور چادریں پھینکتے ہوئے بھاگ رہے تھے وہ جو بھی چیز پھینکتے سیدنا سلمہ بن اکوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بطور نشان تھوڑے سے پتھر ڈال دیتے تاکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں تو آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ دشمن سے چھینہ ہوا مال ہے اس طرح دشمن نے تیس تیر اور اتنی ہی چادریں پھینکی تھی دشمن سخت تھک گیا تھا اس لیے ایک گھاٹی کے تنگ موڑ پر بیٹھ کر دوپہر کا کھانا کھانے لگے ادھر یہ کھانا کھانے بیٹھے ادھر سلمہ بن اکوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوی ایک چوٹی پر جا بیٹھے دشمن نے دیکھا کہ پہاڑ کی چوٹی پر ایک آدمی ہے تو ان کے چار آدمی پہاڑ پر چڑھ کر ان کی طرف آئے جب وہ اتنے قریب آگئے کہ ان کی بات سن سکیں تو یہ ان سے کہنے لگے کہ تم لوگ مجھے پہچانتے ہو وہ کہنے لگے کہ نہیں سیدنا سلمہ کہنے لگے کہ میں سلمہ بن اکوہ ہوں پھر انہوں نے جو الفاظ کہے وہ سننے والے ہیں کہنے لگے کہ میں اتنا تیز دوڑتا ہوں اگر کوئی میرے پیچھے دوڑے گا تو مجھے ہرگز پا نہیں سکتا اگر تم لوگ دوڑو گے تو میرے لیے تمہیں پانا قطن مشکل نہیں سیدنا سلمہ کی بات میں بڑا وزن اور سچائی تھی دشمن کو اندازہ ہو گیا کہ ان کا مقابلہ کرنا ناممکن ہے اس لیے وہ واپس چلے گئے ادھر سیدنا سلمہ بن اکوہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کاروائی کرتے رہے اکیلے پورے لشکر کو مصروف رکھا اور ادھر اللہ کے رسول کے غلام رباہ ابو طلحہ انساری کے گھوڑے پر مدینہ پہنچے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو فوری تیاری کرنے کا حکم دیا چنانچہ اللہ کے رسول اپنے صحابہ کرام کے ساتھ وہاں پہنچے سیدنا سلمہ بن اکوہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ سب سے آگے اخرم اسدی ہیں ان کے پیچھے ابو قطادہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر مقداد بن اسود گندی تھے اخرم اسدی جب دشمن کے قریب پہنچے تو سیدنا سلمہ بن اکوہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا اخرم ذرا احتیاط برتنا کہیں دشمن تمہارے اوپر قابو نہ پالیں ذرا ٹھہر جاؤ حتیٰ کہ اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے ساتھ یہاں پہنچ جائیں اخرم کا شوق شہادت دیکھئے کہنے لگے سلمہ اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو اور یقین رکھتے ہو کہ جنت و جہنم حق ہیں تو پھر میرے اور شہادت کے درمیان حائل نہ ہونا سیدنا سلمہ پیچھے ہٹ گئے عبد الرحمن فزاری اور اخرم کے درمیان مقابلہ شروع ہو گیا عبد الرحمن نے حسب روایات عرب اپنے گھوڑے کی کونچے کاٹ دی اور اخرم کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیا اس انفرادی جنگ میں عبد الرحمن غالب آ گیا اور اخرم شہید ہو گئے اس نے آگے بڑھ کر ان کے گھوڑے پر قابو پا لیا اور آگے بڑھنے لگا تو اسی دوران اللہ کے رسول کے شہ سوار صحابی سیدنا ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور عبد الرحمن کو روکا دونوں میں مقابلہ ہوا اور سیدنا ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عبد الرحمن فزاری کو واصل جہنم کر دیا سیدنا سلمہ بن اکوہ رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعہ کو سناتے ہوئے بار بار کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو عزت اور وقار بخشا ہے میں پیدل ہی دشمن کے پیچھے چل پڑا اب غروبِ آفتاب ہونے والا تھا میں نے صبح سے شام تک ان لوگوں کو خوب بلجھائے رکھا تھا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پہنچ چکے ہیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی اللہ کے رسول اگر آپ مجھے صرف ایک سو آدمی دے دیں تو میں ذین سمیت ان کے تمام گھوڑے چھین لوں گا اور ان کی گردنیں پکڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا ہمیشہ مسکرانے والے نبی اطحر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکوہ کے بیٹے اگر تم نے ان پر قابو پا لیا ہے تو اب ذرا نرمی برتو سیدنا سلمہ بن اکوہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ صبح سے پیاسے تھے ان لوگوں نے ایک گھاٹی کی طرف رخ موڑا جس میں زی قرد نام کا ایک چشمہ تھا یہ لوگ پیاسے تھے وہاں سے پانی پینا چاہتے تھے مگر میں نے انہیں اس چشمہ سے دور ہی رکھا اس غزوہ میں سب سے زیادہ حصہ سیدنا سلمہ بن اکوہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا اس کے بعد سیدنا ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اس غزوہ میں کافروں کے سردار اور بنو فزارہ کے رئیس کے بیٹے عبد الرحمان کو واصل جہنم کیا تھا اللہ کے رسول نے اپنے ان صحابہ کرام کی قدر اور توقیر اس طرح فرمائی کہ ان کو تمغہ بسالت عطا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے سب سے بہتر شہ سوار ابو قطادہ ہیں اور سب سے بہتر پیادہ یعنی پیدل جنگ کرنے والے سلمہ ہیں سیدنا سلمہ بن اکوہ کو ایک اور شرف بھی ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت میں ان کو دو حصے عطا فرمائے ایک پیدل کا اور دوسرا شہ سوار کا یہیں تک بس نہیں بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مدینہ تشریف لے جانے لگے اور اپنی اوٹنی پر سوار ہوئے تو سیدنا سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا سلمہ تم بھی میرے پیچھے سوار ہو جاؤ وہ منظر کتنا خوبصورت اور سلمہ کے لیے کتنا بڑا اعزاز تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ردیب ہیں مدینہ منبرہ سے واپسی پر یہ اللہ کے رسول کے ساتھ اوٹنی پر سفر کر رہے تھے ایک انساری صحابی جو نہایت تیز دوڑتے تھے انہوں نے کہہ دیا کہ کوئی ہے جو مدینہ تک میرے ساتھ دوڑ لگائے دیگر صحابہ کرام یہ سن کر خاموش رہے کیونکہ وہ صحابی بڑے تیز رفتار تھے یہاں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول بھی اس قسم کے مقابلوں کو پسند فرماتے تھے کیونکہ یہ عسکری تربیت ہے اور اس وقت جنگ میں شخصی طاقت کا بڑا حصہ تھا انساری صحابی بار بار کہہ رہے تھے کہ کوئی ہے میرا مقابلہ کرنے والا سیدنا سلمہ کچھ دیر تو سبر کرتے رہے جب بار بار سنا کہ کون ہے جو میرے ساتھ دوڑ میں مقابلہ کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی میرے ماباب آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ مجھے اجازت مرمت فرمائے میں اس کے ساتھ دوڑ لگا لوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اگر تم چاہو تو ٹھیک ہے سیدنا سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس صحابی کے پاس گئے اور کہا کہ چلو مقابلہ کرتے ہیں مگر ایسا ہے کہ تم مجھ سے پہلے بھاگ کر فلان دور جگہ پہنچ جاؤ جب تم وہاں پہنچ جاؤ گے تو پھر میں تمہارے پیچھے آؤں گا تم بھاگتے چلے جاؤ چنانچہ وہ انساری صحابی بھاگتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سیدنا سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی وہیں کھڑے تھے پھر سیدنا سلمہ نے ان کے پیچھے بھاگنا شروع کیا سیدنا سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنا تیز بھاگے کہ جلد ہی اس انساری صحابی کو پا لیا اور ان کی پشت پر ہاتھ رکھ کر فرمایا ہاں بھئی کیسا رہا ہمارا مقابلہ میں مقابلہ جیت گیا اس صحابی نے بھی خوش دلی سے ان کی فتح کو قبول کیا سیدنا اسمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد یہ مدینہ چھوڑ کر ربزہ میں مقیم ہو گئے ربزہ مدینہ سے ریاض جانے والی پرانی سڑک کے کنارے واقعہ ہے یہ مقام حناکیہ سے زیادہ دور نہیں انہوں نے وہاں کی ایک خاتون سے شادی کی اور ان سے آپ کی اولاد بھی ہوئی چوہتر ہجری میں واپس مدینہ منورہ تشریف لائے اور چند ہی دنوں میں آپ نے وفات پائی آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو بھی صحابہ کرام جیسا عشق اور تڑپ نصیب فرمائے آمین سم آمین